بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل میں خوش آمدید کیا حالیں سب کے آپ کی دعاوں سے اللہ کا شکر ہے آپ بھی بلکل ٹھیک کھاک ہے تو آج جو میں بنا رہی ہوں یہ مکی کی آٹے کا پراتھا بنا رہی ہوں اس کے لئے یہاں پر میں نے تقریباً لیا ہے یہ ڈیٹ کا آٹا لیا ہے اس میں میں یہ تین چمچ کے قریب آئل شامل کر دوں گی اور اس میں آئل کے بعد نمک شامل کر لوں گی اور اس کے علاوہ دودھ شامل کرنا ہے تقریباً آدھا کپ تقریب اس میں جو ہے وہ دودھ شامل کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اچھے سے گون لیں گے پانی اس میں بہت احتیاط سے ڈالنا ہے تو اس میں زیادہ پانی ڈالنے اور نہ کام پانی ڈالنے مطلب اس کو نورمل سا رکھنا ہے مکھی کے آٹے کو جو گوننے کا طریق ہوتا ہے وہ ایک خاص طریقے سے اس کو کرتے ہیں مجھ سے اتنے صحیح طرح نہیں ہوتا یہاں پر میری امی وہ اس کو بنا رہی ہیں تو ابھی وہ دیکھیں گا وہ ماشاءاللہ روٹی سے کتنی اچھی بنتی ہے اس طرح جتنا ہی آٹا اچھے سے ہم اس کو مس لیں گے اتنا ہی اس کے جو روٹی ہے وہ اچھے سے بنے گی اور اس کا یہ طریقہ ہے اس کو یعنی کہ یہ جو آج کی یہ جگوتی ہے یہاں پر یہ جو اس سے وزن ڈال کے تو یہاں سے اس کو بنانا پڑتا ہے مطلب کہ اس طریقے سے اس کو گونڈا جاتا ہے پانی اگر آپ کو ساز روت پڑے تو آپ لکھا سا پانی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر جو آٹا ہے وہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے اس کی مطلب بہت نرم سی ڈوہ بن گئی ہے اس کو تقریباً پانچ چھے منٹ تک جو ہے وہ اچھے سے کرتے رہیں تو اب اس کی یہاں پر روٹی بنا رہی ہیں تو یہ دیکھ لیں کتنے اچھے سے جو روٹی وہ تیار ہوتی جا رہی ہے موسیقی 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 یہاں پر جو میں نے ہلکا سگی لگا دیا ہے اب اس پر جو وہ روٹی ڈال دوں گی اور اس کو ہلکی مطلب لوڈ ٹو میڈیم فلیم پر پکا لیں گے یہاں پر ہم اس کو جو وہ چیک کر لیں گے بہت دیان سے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں تو اب یہ ہو گئی ہے اس کو سائٹ اس کی چینج کر دی گے اب وہ اس کے اوپر لگا دیں گے یہاں پر میں نے گی رکھتی ہے یہاں پر میں نے اس کی سائٹ اس کی چینج کر دی گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو ہلکی آنچ پر جو ہے وہ پکا لیں گے یہاں پر مکی کے روٹی کی مطلب جو اس کا پراتھ ہے وہ بند کر تیار ہو گئے ماشاءاللہ بہت سوکٹ بنائے کیونکہ اس کے اندر آئل اور دودھ پہلے سے یہ اٹھ کیا جس کے وجہ سے بہت زبردست جو ہے بنائے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لکھئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی دعوی میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ